بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو کیسے ہیں پیار پیار ریوز آج ہم بنا رہے ہیں ایک فرائیڈ رائس بہت جھٹ پر سے تیار ہونے والی ہے یہ ریسپی اور اس کو میں بلکہ ریسٹرن سٹائل میں تیار کروں گی جساں سے آپ ریسٹرن وغیرہ میں اس کو آرڈر کرتے ہیں اور آپ کو سرپ کی جاتی ہے ہم بلکہ سیم اسی پوسر کے ساتھ اس ویڈیو کو ریڈی کریں گے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیں ساتھ میری چیز دیئے چھوٹے سی بیل آئیکن کو پرس کرنا نہ بکلی گا تاکہ آنے والی ہارنے والی ویڈیویٹ نوٹفکیشن بہہ آسانی آپ تک پہن سکے تو چلو دوستو چلتے ہیں کیچٹر کی طرف ہماری کڑائی لے لیے اب میں اس میں دو ٹیبل سپون کو کی آئل اٹھ کر رہی ہوں آئر گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں تین انڈے ڈال رہی ہوں اب ہلکہ میں اس کو چلا لوں گی تین انڈے لیے ہیں اس میں میں نے ایک چھوٹکی نمک کا ڈالا ہے اور ایک چھوٹکی ہی میں نے فوڈ کلر اس میں ایڈ کی ہے آپ چاہیں تو فوڈ کلر کو سکپ کر سکتے ہیں لیکن اس میں ہلکہ سا پیلا کلر آئے گا تو وہ فرائیڈ رائس میں اچھا لگتا ہے اس لئے میں نے ایڈ کیا ہے انڈے کو ہم نے زیادہ فرائی نہیں کرنا بس ہلکہ سا ہی کرنا ہے انڈے کو فرائی ہو گیا اب میں اس کو نکال لوں گی انڈے کو میں نے فرائی کر کے اس کے اندر سے نکال لیا ہے اب اس ہی پین میں اور اس ہی آئیل میں ہی میں بانٹی سپون جو ہے کوٹا ہوا لیسن ڈال رہی ہوں اس کو زرہ سوتے کر لیں گے تیل میں لیسن سوتے ہو گیا ہے اب اس میں وان ٹی بر سپون میں ہرا پیاز جو ہوتا ہے اس کا وائٹ والا پورشن ڈال رہی ہوں اس کا بھی ایک میٹے کے لیسن سوتے کر لیں گے اب تیل میں بلکل ریسنٹ سٹائل ہم بنا رہے ہیں ایک فرائیڈ رائیس اب میں اس میں ویجیٹیبلز ایڈ کروں گی ہاف کپ اس میں جا رہا ہے گاجر کا اور ہاف کپ اس میں مرشمنہ میں چاہر کریں بلکل ریسنٹ سوٹے کریں گے اوائل میں کاری میچ کا پاؤوڈر اور وان ٹی بر سپون میں جائے گا چکن پاؤوڈر یہ اپسینل ہے پیسے ڈالتا ہے اس کے اندر اور وان ٹی بر سپون میں اس میں ڈال رہی ہوں اور ان کو مکس کر لیں گے اب میں اس میں بوائل ریس ڈالوں گی اب ان کو مکس کر لیں گے لے میں نے سلو کر دیئے اور اب ان کو اچھے سے مکس کریں گے بہت ہی مزیدار بلکل ریسنٹ سٹائل ہمارے جو ہیں اگ فرائیڈ رائس جو ہیں وہ ریڈ ہوں گے اب اس کو اچھے سے پہلے مکس کریں گے چاولوں کے ساتھ رائس کو اچھے سے مکس کر دیئے اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں لیکن مجھ اس کا فلیور لگتا ہے اس لئے میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو بس فرائے کریں گے تقریبا دو منٹ کے لئے اسی طرح سے ہلائیں گے مزیدار اگ فرائیڈ رائس مزیدار ریسٹرنٹ سٹائل جو ہیں وہ ریڈ ہو جائے رائس اچھے سے مکس ہو چکے ہیں اب میں نے اگرونڈا فرائی کیا تھا وہ میں اس میں شامل گار دوں گی جس میں لائے رفا نہیں اور ہمارے اگ فرائیڈ رائس زبردست سے ریڈ ہو جائے گے یہ دیکھیں ہم اس کو مست کر دیں گے اور ہمارے اگ فرائیڈ رائس ریڈی ہو گئے ہیں اب میں ہرا پیاز اس کا گرین پوشن ڈال دوں گی دیں گے تھوڑا سا تو یہ دیکھیں کتنے زبردست آپ کو اس کی لوگ سے پتہ چال رہا ہوگا زبردست ہمارے اگ فرائیڈ رائس ریڈی ہو چکے ہیں اب میں آپ کو ڈیشوٹ کر کے دکھاتی ہوں تو فیوز امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری جٹ پر سے تیار ہونے والی ریشترین سٹائل اگ فرائیڈ ریسپی بلکہ یقینت پسند ہم نے اس کو ریڈی کر لیا یہ بہت ہی تیسٹی بنتے ہیں آپ اس کو ضرورت ٹرائے کیجئے گا بچوں کا لنچ باکس میں بھی دیجئے گا مہمان ہے تو تب بھی آپ اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتے ہیں تو پلیس ان کو شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے فیملی کے ساتھ دہر ساری دعائیں مجھے بھی اپنے دعا میں شامر رکھیں گا مجھے بھی اپنے دعا میں شامر رکھیں گا تو ملتے ہیں ایک نئی ریسپیز تک تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھیں گا اللہ حافظ اللہ حافظ تک اپنے دعا میں شامر totalmente مجھے بھی موسیقی موسیقی